میں نے جب دوہزار اٹھارہ میں کتاب لکھی تو اس کو جانبوچ کے ایک مخصوص کٹیگری میں ڈال دیا گیا اس کو مس ریپریزنٹ کیا گیا اور بیسکلی اس میں بات جو بہت تشویشناک تھی جو میری لیے تشویشناک بات تھی اور وہ یہ تھی کہ میں اپنی زندگی میں یہ لکھ لوں تاکہ لوگوں کو میں وان کر دوں اور میں نے اس میں حوالہ دیا ہے ہمارے ایک سینئر پولٹیکل لیڈر کا جنہوں نے مجھے جب میں نے ان سے جا کے یہ گلا کیا کہ آپ نے یہ صاف صاف باتیں ہمیں اس شخص کے بارے میں اور ان کی ایجنڈے کے بارے میں کیوں نہیں بتائیں کیونکہ میری ذات کی بھی بجت ہو جاتی اگر مجھے پتا ہوتا آپ نے اس طریقے سے باتیں کی ہوتی تو میری بھی زندگی بچ جاتی اور لوگوں کی بھی آگے ہی ہو جاتی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اگر پوچھیں تو آپ کو بتایا جائے گا کہ صاحبزادہ یعقوب خان کے ساتھ ایک سٹنگ ہوئی ہنری کسنجر کی اور آپ اس میٹنگ کا حوالہ پوچھیں جنرل احسان سے اور پھر میں نے جنرل احسان سے یہ بات کی اور ان کو میں نے ایک ڈنر پہ میری ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو پولٹیکل لیڈر بات کر رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے تو انہوں نے کہا ہاں یہ صحیح ہے اور میں نے ان سے دوبارہ کہا کہ آپ دہرائیں تو انہوں نے کہا کہ ہنری کسنجر نے مجھے کہا صاحبزادہ یعقوب خان کو یہ کہا کہ وہ اس فکرم منسٹر تھے اور یہ امریکہ کی بات ہے کہ اس نشست میں انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے کا خیال کرنا تو انہوں نے پوچھا کون ہے آپ کا بچہ تو اس نے کہا آر بوئی امران تو یہ میں نے حوالہ اس پولٹیکل لیڈر کا اور جنرل احسان صاحب کا یہ لکھا ہے یہ باتیں مجھے انہوں نے بتائیں اور یہ میری جو تشویش تھی وہ یہی تھی کہ جس مقصد سے کسی کو ایک ہیرو کریٹ کیا جاتا ہے اور لائے جاتا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ اس کٹ پتلی سے کچھ بھی کرا سکتے ہیں چاہے وہ سکوتے کشمیر ہو آپ نے دیکھا کہ کس طرح کی زبان بندی ہے ایک ایسے شخص اور ایک ایسی حکومت سے جن کے جو نورتن پلاو ہے وہ ذرا سی کوئی چھینک اگر کوئی سوشل میڈیا پر مارتا ہے تو اس کے پیچھے ایک ٹرولنگ کیمپین شروع ہو جاتی ہے ان کا جینا دو بھر کر دیا جاتا ہے ٹک ٹاک بند کروا دی جاتی ہے لیکن کشمیر کا جب یونی لیٹرال ڈیسیجن انڈیا نے لیا تو آپ کو بالکل کوئی احتجاج دکھائی نہیں دیا اس پارٹی سے جو کہ سراپا احتجاج میں رہتی ہے ایک پارٹی آف پروٹیسٹ ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد ہم پندرہ منٹ تو کیا ایک دفعہ شاید آدھا گھنٹہ دھوپ میں کھڑے ہونا بھی ہم کو گوارا نہیں تھا اور اب بات یہ ہے کہ چاہے آپ جو کچھ بھی کریں اس میں جو سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ آپ کچھ صحافیوں کو استعمال کر رہے ہیں گزشتہ ایک سال سے کہ وہ میڈیا پہ جا کے ایک محول کریئٹ کریں آپ پوچھیں یوکے میں بیٹھے ہوئے صحافیوں سے پوچھیں کہ جب یہ صحافی یہاں پہ آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کن گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کو کیا اشورنسز دیتے ہیں کیا ایک صحافی کا کام ہے کہ وہ اشورنس دے ایک حکومت کی ریپریزنٹیشن کرے اور کسی اور کو یہ اشورنس دے کہ ہم واپس جا کے لابینگ کریں گے اور آپ ہم پہ چھوڑ دیں کیا یہ کام ہماری پارلیمنٹ کا نہیں ہے آپ نے مزاق بنایا ہوا ہے اپنی مرضی سے کچھ سیلیکٹیڈ کچھ پتنیاں پہلے بٹھاتے ہیں اس کے بعد پورے دو سال دھائی سال میں آپ مجھے بتائیں گے کہ پارلیمنٹ میں کس law پہ کس legislature پہ بات ہوئی ہے یہ باتیں پارلیمنٹ میں discuss ہونے والی ہیں یہ کوئی unilateral decision نہیں ہے ہم مانتے ہیں کہ آپ ایک democracy کا drama کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ممکن آپ نے جو کچھ کرنا ہے پہلے تو وہ اس منافق طریقے سے نہیں ہوگا یعنی 73 سال سے آپ ہم کو ایک سبق پڑھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ انڈیا دشمند، اسرائیل دشمند اور پل بھر میں آپ کسی وجہ سے یہ سارا جو agenda ہے اس کو change کر دیتے ہیں بیانیاں overnight change کر لیتے ہیں بتائیے تو ہمیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے discuss تو کیجئے debate تو کریں باقی opposition کو کس لیے بٹھایا ہوا ہے وہاں پہ آپ نے ان کو جیلوں میں بند کرنے کے لیے بٹھایا ہوا ہے آپ کو پارلیمنٹ میں debate کرنا پڑے گا کہ یہ کونسی خفیہ pressures ہیں یہ کونسی خفیہ ملاقاتیں ہیں کیا اب صحافی ہماری policy بنائیں گے کیا opposition leader اس لیے بیٹھا ہے کہ وہ اور اس کا بیٹا جیل میں پڑے رہے کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اتنے عرصے سے جنہوں نے پہلے نیوکلیر ویپن کی بنیاد رکھی اور پھر میاں نواز شریف جنہوں نے نیوکلیر ویپن ملک کو دیے ان کو آپ نے لائف ٹائم کے لیے ڈسکولیفائی کر کے اب آپ یہ کریں گے کہ جو جی میں آئے گا آپ وہ کریں گے ایک پریزیدنشل آرڈنس کی تحت کریں گے تو یہ ڈراما نہ کریں آپ نے جو کچھ کرنا ہے سرے عام کریں منافقت نہ کریں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا